اب جناب تعلیم الٹ میں ہم آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ آج سے شہر قائد کی جامعہ کراچی میں انجومن اساتذہ نے تمام کلاسز کے بوائی کارٹ کا اعلان کر دیا جس کی بڑی وجہ انتظامی بہران ہے جامعہ کراچی میں گزوشتہ روز ہونے والے جینل بوڈی جلاس میں فیستہ کیا گیا کہ چھ سال سے یونیورسٹی بجٹ کی منظوری نہ ہونے پر مالی مشکلات درپیش ہیں جس کو فوری حل کرنے کے لیے وزرعالہ سندھ فوری نوٹس نے ان معاملات کو تہہ کروانے میں اپنا کردار ادا کریں اور دوسری طرف اساتذہ کے بوائی کارٹ کے بعد طلبہ شدید ذہنی کوفت کا شکار ہو چکے کیونکہ تدریسی عمل رکنے کے باعث ان کی تعلیمی سرگرمیوں پر شدید اثر پڑ رہا ہے اور یہ صورتحالہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ ٹیچرز نے اپنا کام چھوڑ دی ہے کہ جناب پیسے ہی نہیں ہے کوئی انتظامی آئی یہاں پر نظر نہیں آ رہی خالد صاحب جو ہیں وائس چانسلر ہیں کراچی یونیورسٹی کے خالد صاحب سے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ جونٹ کریں السلام علیکم خالد راقی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا خالد صاحب یہ مدہ ہے کیا کیا وجہ بنی کے ٹیچرز نہیں کہ ٹیچرز اتنے دلبرداشتہ ہو گئے کہ انہوں نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا دیکھیں وہ تو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں مگر جو میری ان سے بات ہوئی تھی ایوننگ پروگرام کی پیمنٹ کا ایک ایشو تھا جو کافی ایسے سے ایسے سے وہ ہم تک کرنے میں ناکام رہے اس کی وجوہات بہت ساری ہیں نمبر ایک ایوننگ پروگرام سیلس ٹیرانس پہ چلتا ہے پچھے فیز دیتے ہیں تو اس کے بنیاد پر ٹیچرز کے رنمیریشن پہ ہوتے ہیں پچھے چار سالوں میں بکاوس آف دو کووڑ سیچویشن اور پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں اس میں والدیں گرام میں تیس سیست بچے صرف پے کر سکے ہیں سہتر سیست بچے پے نہیں کر سکے ایک بات اس کے باوجود بھی جامعہ کراچی نے وعدے کے مطابق ایک سال کے اندر جو ان کے واجبات ہیں ساڑھے گیارہ کروڑ روپے پے کیے اب ان کے جو واجبات رہ جاتے ہیں وہ سات کروڑ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹینجبل اماؤنٹ تھا جو کہ انہیں پے کیا گیا تھا اور مناسب ہوتا کہ بچوں کو کریئر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اسازہ لیکن خالد صاحب یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے یہ کچھ عرصے پہلے بھی جو ہے وہ یہ ایسے ہی پوری ایک تنظیم جو ہے وہ اٹھی اور سرگرم ہو گئے تھے سارے اسات ازا میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ باتیں چلتی رہی تب جا کر کے بھی ان سے جو ہے وہ کمیٹمنٹ ہوئے تھے کیا ان کے کہنے ان کی جو بنیادی وجہ تھی وہ کیا تھی اس وقت تو یہ مان گئے تھے اب ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب بس ہو گیا آپ نہیں کر سکتے نہیں دیکھیں یہ بہت ساری وجہات ہیں ایک یہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پی ایڈ ڈی کے بنیاد پر ٹیمپوریری اسازہ کو اسسٹن پروفیسر بنا دیا جائے اس کے اندر بجڑ سے یہ اپوائنمنٹ ایک سیڈ کر چکے ہیں کتنی اسسٹن پروفیسر کی اسامیتی اسے سے پچھتر زیادہ ایکسیڈ کر چکے ہیں اور یہ فیصلہ سنڈیکیٹ کو کرنا چاہیے اچھے بسے خالد صاحب خالد صاحب دیکھئے یہ جو فائنینسز کا پرابلم ہے نا یہ ایک الگ میٹر ہے جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے جو ایک حوالہ انہوں نے جو دیا نا انتظامی مہران کا آپ میری فائنینسز پہ تو سننے نا تو فائنینسز پہ بھی میری بات سن لیجئے اچھے خالد صاحب مجھے سن سکتے ہیں جی سن سکتا ہوں خالد صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو انتظامی بہران کی بات کی جا رہی ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے مطلب کیا ایسا اندر مینجمنٹ میں ہو رہا ہے جو ٹیچرز کو اچھا نہیں لگ رہا یا ٹیچرز آپ لوگ کو پریشان کر رہے ہیں وجہ اس میں جو حقیقت ہے وہ بتائیے وجہ یہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ اسازہ کلاسز نے میں نے مختلف دپارٹمنٹ میں وزٹ کیا اور جین میں نے سو ملاقات کی اکثر کمپلین آتا ہے کہ وہاں پہ کلاسز نہیں ہو رہی ہیں اس بنیاد پر اسازہ کو میں نے مختلف دپارٹمنٹ کو وزٹ کیا تو یہ ان کو یہ بد انتظامی نظر آتا ہے بد انتظامی شروع ہوا ایونین پروڈیم پہتا پر مطالبہ ان کا بد انتظامی شروع ہوا چاہیے تھے نہ کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری ایونین کی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے دونوں مدھے بیان کی ہیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ بسکلی اسے مدھا بنایا گیا ہے یہ مدھا تھا نہیں ایونین پروڈیم کا کیونکہ آپ نے بتایا کہ اس کی مدھ میں گیارہ کروڑ کی ادائیگی ہو چکی ہے اب میں سات کروڑ رہ گئے تھے اس وجہ سے اسے مدھا بنا کے انہوں نے پوری یونیورسٹی کا نظام اس وقت روک دیا ہے جی میں آپ کو بتا ہوں ایونین پروڈیم خسارے میں گیا کیوں سوال یہ ہے ایونین پروڈیم جو آپ کی لیو انکیشمنٹ ہوتی ہے جو کہ مارننگ کی لائیبیلیٹی ہے پچھلے بیس سالوں سے ایونین پروڈیم سے ایسے دے دیا گیا ایوریج لیو انکیشمنٹ سالانہ نو کروڈ بنتی ہے تو ون پوائنٹ ایٹ بلین تو آپ نے خسارہ ایونین پروڈیم کو ڈال دیا مارننگ کی لائیبیلیٹی کے لیے خالص صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت اپنا دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں وزیراعالہ سندھ کیا آپ اس میں دار ادا کرتے ہیں اس معاملے کو کیسے سلجائے دیں ان کے تعلیمی عمل چانسلر تو خیر گورنر صاحب ہیں وزیراعالہ صاحب کیا ہی کر لیں گے چانسلر تو خیر گورنر صاحب ہیں دیکھتے ہیں گورنر صاحب کو بھی انوالد سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے